کوہلی کے شتک کے لیے جم کر ہوا ڈراما امپائر نے کیا عدبت کار ناما کوہلی نے ونڈے میں 48 شتک جمعیا پوری دنیا میں اپنے نام کا ڈنگ کا بجایا بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ورڈ کپ کا سترمہ مقابلہ کھیلا گیا پونے کے میدان پر کھیلے گئے اس مقابلے میں بانگلہ دیش کی ٹیم نے توس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بانگلہ دیش کی ٹیم نے 50 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 256 رن بنائے ٹیم انڈیا کو 257 رنوں کا لقش ملا جسے ٹیم انڈیا نے 41.3 اوور میں ہی حاصل کر لیا اس مقابلے کو ٹیم انڈیا نے 7 وکٹ سے جیتا اور اس ورڈ کپ میں جیت کا چوکہ لگا دیا اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے لیے جہاں شبمنگل نے اردشتک لگایا تو وہیں ویراد کوہلی نے دمدار شتک لگاتے ہوئے ٹیم انڈیا کو جیت دلائی یہ ونڈے کرکٹ میں ویراد کوہلی کا اور 40 شتک رہا لیکن ویراد کوہلی کے شتک کے لیے بیچ میدان پر جم کر ڈراما دیکھنے کو ملا کوہلی کے شتک کے لیے جم کر ہوا ڈراما جب بھارت کو اس میچ میں جیت کے لیے 19 رن چاہیے تھے تو وہیں ویراد کوہلی کو بھی اپنا شتک پورا کرنے کے لیے 19 ہی رن چاہیے تھے لیکن اسی بیچ کیل راہل نے کئی بار بیچ بیچ میں ویراد کوہلی کو ایک ایک رن لینے سے منع کیا تاکہ سٹرائک کیل راہل کو نہ ملے اور ویراد کوہلی اپنا شتک پورا کر سکے ویراد کے لیے امپائر نے بھی بدلے نیم اس مقابلے کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ ویراد کوہلی کے شتک کے لیے 41 اوور کی پہلی گین کو وائیڈ قرار نہیں دیا گیا جبکہ گین پوری طرح سے لیکس ٹم کے باہر تھی لیکن امپائر یہ جان گئے تھے کہ گین باز یہاں پر چالاکی کر رہا ہے اور ویراد کوہلی کو شتک بنانے سے روکنے کی سازش رچ رہا ہے اسی وجہ سے امپائر نے اس گین کو وائیڈ قرار نہیں دیا اس کے بعد ویراد کوہلی نے اسی اوور میں چھککا لگا کر نہ صرف ٹیم انیا کو جیت دلائی بلکہ ونڈے انٹرنیشنل میں اپنا 48 واشتک بھی پورا کر لیا کوہلی نے کھیلی دمدار پاری اس مقابلے میں ویراد کوہلی نے دمدار پاری کھیلتے ہوئے 97 گیندوں میں نوٹ آؤٹ 103 رن بنائے اس دوران انہوں نے چھ چوکے اور چار چھکے لگائے اور ان کا سٹرائک ریٹ رہا 106.19 کا آپ کو بتا دیں کہ اس ورڈ کپ کے چار مقابلوں میں ویراد کوہلی دو شتک اور ایک شتک جل چکے ہیں آسٹریلیا کے خلاف ویراد کوہلی نے پہلے 85 رنوں کی پاری کھیلی تھی اس کے بعد افغانستان کے خلاف دوسرے مقابلے میں بھی ویراد کوہلی نے اردشتک لگایا تھا ہاں پاکستان کے خلاف ضرور ویراد کوہلی 16 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن بانگلہ دیش کے خلاف ویراد کوہلی نے کوئی چوک نہیں کی اور اس بار اپنے اردشتک کو شتک میں تبدیل کر کے ہی دم لیا یہ ونڈے کرکٹ میں ویراد کوہلی کا 48 شتک رہا اس پاری کے ساتھ ہی ویراد کوہلی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے 26000 رن پورے کر لیے ہیں اور وہ دنیا میں سب سے تیز 26000 رن بنانے والے کھلالی بن گئے ہیں کوہلی نے ڈھوکا سپیشل شتک ورڈ کپ میں 2015 سے چلا آرہا شتکوں کا سوکھا بھی ویراد کوہلی نے ختم کر دیا کوہلی نے 43 ویور میں چھکے کے ساتھ نہ صرف اپنا شتک پورا کیا بلکہ ٹیم انڈیا کو ساتھ وکٹ سے جیت بھی دلا دی کوہلی کا چار ورڈ کپ میں یہ صرف تیسرا ہی شتک ہے جس میں دوسری بار انہوں نے بانگلہ دیش کے خلاف سنچوری جمعی ہے اتنا ہی نہیں کوہلی نے ونڈے کرکٹ میں 48 شتک جمع دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب وہ ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر کے ورڈ ریکارڈ کی برابری کرنے سے صرف ایک شتک دور ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چیز ماسٹر کہے جانے والے ویراد کوہلی کا ورڈ کپ میں یہ چیز کرتے ہوئے پہلا شتک ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیوں سپیشل ہے وراد کوہلی کا یہ شتک وراد کوہلی کا یہ شتک کئی مائنوں میں خاص ہے کوہلی کا یہ شتک اسی انداز میں آیا جو ورڈ کرکٹ میں ان کی پہچان ہے چیز ماسٹر اصل میں کوہلی نے ورڈ کپ میں پہلی بار چیز کرتے ہوئے کوئی شتک جمعیا ہے اس سے پہلے ان کے دونوں ہی شتک پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئے تھے اس کے علاوہ اپنی سپاری کے دوران وراد کوہلی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے چھبیس ہزار رن بھی پورے کر لیے اور انہوں نے ایسا کرنے کے لیے صرف پانچ سو سرسٹ پاریاں کھیلی ہیں اور وہ یہاں تک پہنچنے والے سب سے تیز بلے باز بن گئے ہیں اس طریقے سے وراد کوہلی نے اس مقابلے میں ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ بنائے اور ٹیم انڈیا کو جیت دلائی تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے وراد کوہلی کے شتک کے لیے جم کا ڈراما ہوا لیکن اپنے اس شتک کے ساتھ وراد کوہلی نے ونڈے انٹرنیشنل کے ڈھیر سارے ریکارڈز چکرہ چور کر دیے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے وراد کوہلی اور روحی چھرما شاندار فارم میں چل رہے ہیں کیا یہ دونوں دگج اس بار ٹیم انڈیا کو ورڈ کپ جتا پائیں گے کیا ٹیم انڈیا اس بار ورڈ کپ کی ٹروفی اٹھا پائے گی کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا